چودہ جون سے سرکاری افسر بیکر امچاری آپ کے گاؤں آپ کے گلی مولے میں آئیں گے اب آپ کو سرکاری کام کے لیے دفتروں کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے پندرہ جون سے بجلی کا شیڈول بدل جائے گا اب بجلی پندرہ جون سے آپ کو نئے طریقے سے دی جائے گی اور بجلی دینے کا سمیہ بھی بدل جائے گا اب فیملی آئی ڈی آدھار کارڈ آدھی سرکاری کام کے لیے آن لائن کی ارتک شامع نہیں رہنا پڑے گا بودی تیسری بار پردان منطری بننے کے بعد کونسی فائل کے اوپر سب سے پہلے کیے ہیں سائن ہلو دوستو ریل فارمر فیملی یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو جیسا آپ سب جانتے ہو کہ ہریانا لوک سوچناب میں بی جے پی کو بہت بڑا جٹکہ لگا ہے جس بی جے پی نے پچھلے لوک سوچناب کے اندر ہریانا کی دس کی دس سیٹیں جیتی تھی وہی بی جے پی اس بار پانچ سیٹیں جیتی ہے اور وہ بھی بہت کم بوٹوں سے جو سیٹیں بی جے پی نے پچھلے لوک سوچناب کے اندر چھے چھے ساتھ ساتھ لاکھ بوٹوں سے جیتی تھی وہ سیٹیں اب کی بار بی جے پی نے پچھے ترہ سی ہزار بوٹوں سے جیتی ہے اور ہریانہ کے اندر لوگ سبا چناؤں ہونے سے پہلے ہی منورلال کھٹر کو مکہ منطری کے پد سے اٹھا کر نائب سنگھ سینی کو نیا مکہ منطری بنا دیا تھا اب لوگ سبا چناؤں ہو چکے ہیں اچار سہیتہ ہٹ چکی ہے آگے بیدان سبا چناؤں ہونے ہے بیدان سبا چناؤں کی پندرہ ستمبر کو اچار سہیتہ لاغو ہو جائے گی اس سے پہلے پہلے نائب سنگھ سینی ہریانہ کے اندر بی جے پی کی پوری ہوا بنانے کی کوسس میں لگے ہوئے ہیں تاکہ آگے بیدان سبا کے چناؤں میں بی جے پی کو پوراں بہومت مل سکے اس لئے اب نائب سنگھ سینی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہریانہ پردیس کی جنتہ کے چھوٹے موٹے جو فیملی آئی ڈی آدار کارڈ راسن کارڈ بغیرہ کی جو سمسیاں ہیں وہ اوپ لائن ان کی سلجائی جاسکے کیونکہ آن لائن کہتے ہیں کہ کبھی یہ پورٹل بند ہو گیا کبھی یہ پورٹل تو اب نائب سنگھ سینی نے ایسا کیا ہے کہ ہر جلے کے ڈی سی صبح نو بجے سے گیارہ بجے تک لوگوں کی سمسیاں سنیں گے یدی کسی کی فیملی آئی ڈی کے اندر انکم زیادہ ہے تو وہ کم کروا سکتا ہے نام بدلوانے ہیں کسی آئی ڈی کے اندر تو وہ بدلوا سکتا ہے یہ کام ڈی سی اور ایس پی کریں گے صبح نو بجے سے گیارہ بجے تک اور چودہ جون کے بعد سبھی کرمچاری بیپ سر آپ کے گلی محلے گاؤں میں آئیں گے اور یدی آپ کو کوئی بھی سکایت ہے کوئی بھی سمسیاں ہے چاہیں وہ رجسٹری سے سمن دی چاہیں بجلی سے چاہیں کوئی آپ کی فیملی آئی ڈی یا کوئی بھی ڈوکومنٹ سے آپ کو کوئی بھی سمسیاں ہے تو آپ کی سمسیاں سنیں گے اور موقع کے اوپر ان کا سمادان بھی کریں گے یہ چودہ جون سے نائب سنگھ سینی نے پورے ہریانہ کے اندر لاغو کر دیا ہے کیونکہ نائب سنگھ سینی لوگ سباچنہ کے اندر ہر سہر ہر گاؤں کے اندر گئے تھے تو وہاں لوگوں نے یہی سمسیاں رکھی تھی کہ ہمارا گلابی کارڈ ہے وہ کٹ گئی یعنی بی پیل کارڈ ہے وہ کٹ گیا کوئی کہہ رہا تھا کہ ہماری پیلسن کٹ گئی کوئی کہہ رہا تھا کہ ہماری فیملی آئی ڈی کے اندر انکم جاد ہے تو ان سب سمسیاں کو دیان میں رکھتے ہوئے نائب سنگھ سینی نے یہ کیا ہے کہ چودہ جون سے سبھی کرمچاری بے افسر آپ کے گاؤں میں آئیں گے اور آپ کی جو بھی سکایت ہے جو بھی سمسیاں ان کا سمادان کریں گے پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ منور لال کٹر نے ہمیں دکھی کر رکھا ہے کبھی کہتے ہیں یہ کاغج پورے کروا ہو کبھی یہ کاغج پورے کروا ہو ہماری زندگی تو کاغج پورے کروانے میں نکل جائے گی یہ باتیں لوگ کہہ رہے تھے اس لئے نائب سنگھ سینی چاہتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں آپ کے گلی مولے کے اندر افسر کرمچاری آئیں اور آپ کی سبھی سمسیاں کو دور کریں اب دوسری بات بتاتے ہیں نائب سنگھ سینی نے جو آپ کے بجلی آتی ہے اس کا سیڈول بھی بدل دیا ہے کسانوں کے لئے نائب سنگھ سینی نے فیکٹریوں کو کہا ہے کہ آپ رات میں لائٹ لیجئے اور جو دن کی لائٹ ہے وہ کسانوں کو دیجئے نائب سنگھ سینی چاہتے ہیں کہ ہریانہ کے کسانوں کو لائٹ دن میں ملے تاکہ کسان رات کو آرام کر سکے اور انہیں پانی لگانے کے لئے راتوں کو دھکے نہ کھانے پڑے اس لئے نائب سنگھ سینی چاہتے ہیں کہ آٹھ گھنٹے سے بڑھا کر کسانوں کو دس گھنٹے لائٹ دی جائے اور یہ لائٹ ہے وہ دن میں دی جائے تاکہ کسان دن میں پانی لگائیں اور رات کو بہت آرام کر سکیں کسانوں کے لئے یہ ایک بہت بڑی خسکبری دیا نائب سنگھ سینی نے دوستو اب بات کرتے ہیں گریب پریواروں کے لئے تو گریب پریواروں کے لئے نائب سنگھ سینی نے ایک بڑا تحفہ دیا نائب سنگھ سینی نے حریانہ کے بیس ہزار پریواروں کو مفت سو سو گج کے پلات دیا اور ان کی رجیسٹری طورت ہاتھوں ہاتھ ان کے نام کروا دیا اس کی سروعات ہے جو نائب سنگھ سینی نے سونی پت سے کر دیا مفت کے اندر سو سو گج کے پلات دیا جائیں گے اور پلات کی رجیسٹری کروانے کے لئے بھی گریب لوگوں کو اب دھکے نہیں کھانے پڑیں گے ترنت موقع کے اوپری رجیسٹری ان کے نام کروا دی جائے گی اب بات کرتے ہیں کہ مودی جی تیسری بار پردان منتری بننے کے بعد سب سے پہلے کیس فائل کے اوپر سائن کیے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ تیسری بار پردان منتری بننے کے بعد مودی نے کسان سمان نیدی کی فائل کے اوپر استاقصر کیے ہیں تیسری بار پردان منتری بنتے ہی نریندر مودی نے کسان سمان نیدی کی فائل کے اوپر استاقصر کیے ہیں اب جو یہ سترمی کیست آئے گی یہ کسانوں کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی دوستو نائب سنگھ سینی نے یہ یوجنہیں سروع تو کر دی ہے پرانتو دراتل پر یہ کتنی کارگر ثابت ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہے جدی سبھی کرمچاری بے افسر ایمانداری سے کام کریں اور ان یوجنہوں کو دراتل پر اتار دیں تو پھر عام آدمی بے گریب پریواروں کے لیے یہ ایک بہتی بڑی خسکبری کی بات ہوگی آپ کو بتا دیں کہ نائب سنگھ سینی نہیں چاہتے کہ منورلالکھٹر سرکار کے اندر جو لوگ کاغذ کاروائی کے لیے کاغذ تیار کروانے کے لیے دھوکی ہو رہے تھے وہ آگے بھی دھوکی ہو اس لیے یہ سبھی یوجنائیں ہیں جو نائب سنگھ سینی نے لاغو کی ہے پر دراتل پر یہ کتنی کارگر سیدھ ہوتی ہے اور کتنی لاغو ہوتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی انہی تمام باتوں کے ساتھ آپ سب کو رام رام سلام سچی ریکال نمسکار ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیچ چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کا نوٹیپکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے